دوستو سوگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل الجزا میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو جو آج کی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو جہاں قطر کے بزنس ویزا کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ بزنس ویزا کن لوگوں کو مل سکتا ہے کچھ نیشنلٹی کے لیے ہوتا ہے اس کی کیا رولز ہوتے ہیں اس پر کون کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو فول انفرمیشن دوں گا تو ویڈیو کو ضرور دوستو ان تک دیکھئے گا پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آگا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور گل سیڈیو کوئی بھی جانکاری پانا چاہتے ہیں جوب پانا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں اپنے مسلم ویور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز دوستو نماز پڑھنا شروع کریں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا دیا ہوا نمبر ہے اس پہ آپ مجھے وٹس اپ کر کے دوبائی کا وزٹ ویزا ازاد ویزا جوب ویزا لے سکتے ہیں قطر کا آپ ازاد ویزا لے سکتے ہیں جوب ویزا لے سکتے ہیں اور جو اس کے on arrival کے documentation ہے وہ پورے کرا سکتے ہیں اس کی ایک nominal سی پی ہے وہ میں شارج کر کے آپ کا کام کر دوں گا تو دوستو جیسے کی آپ لوگ کو پتا ہے کہ قطر میں سکتے ہیں on arrival ویزا اور job ویزا آزاد ویزا یہ سب کھلا ہوا ہے تو دوستو ان سب پہ تو لوگ travel کر رہے ہیں اور ملی جیسے کر رہے تھے اب بہت سے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ جو پہلے بزنس ویزا نکلتا تھا وہ اس پہ travel کرنا جاتے ہیں جس پہ لوگ تین مہینہ، چھ مہینہ، نو مہینہ اور بارہ مہینہ بینہ ایکزٹ کرے رہ سکتے تھے تو اس کا ابھی کیا پروسیجر ہے وہ کس کمپنی کو مل لائے کیسے مل لائے تو دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بزنس ویزا ابھی ایشو ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بزنس ویزا ایشو نہیں ہو رہا ہے جس پہ لوگ جا بھی رہے ہیں ابھی تین مہینہ، چھ مہینہ، نو مہینہ، بارہ مہینہ کے لیے لوگ جا بھی رہے ہیں سب سے اچھی بات تو دوستو بزنس ویزا کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ میڈیکل فیل ہیں QVC فیل ہیں تب بھی آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ اس ویزا پہ میڈیکل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بینہ میڈیکل کے آپ جا سکتے ہیں اگر آپ میڈیکل فیل ہیں تو آپ جو ہے بزنس ویزا پہ کثر جا کے کام کر سکتے ہیں اب دوسری بات دوستو کہ یہ اس کی کاؤسٹ کیا ہوتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تھا ہے کرونا سے پہلے بارہ سو پندہ سو ریال کا آتا تھا اور جو تھا اس کو بس اپلائی کرتے تھے تو دو دن میں اپرووال آکے آپ کا ویزا ریڈی تو پرنٹ ہو جاتا تھا پرنٹ کر کے آپ لوگ جا سکتے تھے لیکن دوستو ابھی کیا ہوا ہے کہ جو بزنس ویزا ہے یہ صرف دوستو کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کمپنیز کو ملنا ہے جن کمپنیز پاس گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے سیمی گورنمنٹ کا پروجیکٹ یا کوئی خود گورنمنٹ کمپنی ہے یہ صرف ان کو ملنا ہے ابھی دوستو کیا ہوا کہ یہ چھوٹی کمپنی کو ملنا بند ہو گیا ہے محسوس سے وغیرہ کو یہ ویزا نہیں دے رہی ہے کتر کی گورنمنٹ یہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اس year کے end تک جنوری فروری تک ہو سکتا ہے شروع ہو جائے بزنس ویزا نورمل لوگوں کے لیے بھی اس کے بعد آپ لوگ مجھ سے اقوائری کر کے پوچھ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں کہ یہ ویزا کیسے لینا ہے کس طریقے سے لینا ہے اور دوستو ابھی جب یہ کھلا ہوا ہے تو انڈیا پاکستان نیپال شرلنکا بنگلہ دیش پانچوں کنٹری کے لیے کھلا ہے لیکن لازم ہے کہ یہ کسی بڑی کمپنی کے پاس ہی ہوگا تب ہی آپ لوگ جا سکتے ہیں پرائیویٹ کمپنی والے اس پر نہیں جا سکتے ہیں تو دوستو یہی آج میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز مجھ کو کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ملوں گا آپ سے اپنی نیچ ویڈیو میں جب تک لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں take care good bye